نواد عدیق سمود ہے عدیق سمود ہے آج چکس سا سواستے اور چکس سا اور جو چرچہ ہو رہی ہے یہ راجستان کا سب سے سمیدن سیل بھی بھاگ ہے راجستان کے مکم منتری جی پورے دیس اور دنیا میں جگہ جگہ جا کر راجستان موڈل کی بات کرتے ہیں چاہے وہ کرونا کا موڈل ہو چاہے وہ چرنجیوی یوزنہ کا موڈل ہو چاہے اور اور میں سمجھتا ہوں کہ راجستان کے پورے آٹھ کروڑ لوگوں کا یہ پرتیق ویکتی سے سمندیت ویباگ ہے ہر ویکتی کو اس ویباگ سے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کام پڑھتا ہے عدیق سمود ہے سب سے بڑی ویڈمنا تو دیکھو کہ منتری جی کے پاس دو ویباگ ہے اور دونوں ایک دوسرے کے وپری تھے ایک ویباگ آپکاری ہے اور دوسرا ویروہ ویباگ سواستے ہے ایک ویباگ دوسرے کا سواستے خراب کرنے والا ہے اور ایک ویباگ یہ کرتا ہے میں یہ ہی نہیں سمجھ بایا کہ ایسی کیا کوالیٹی ہے جی منتری جی کہ آپ کو عابکاری اور سواستے دونوں کا کوئی کومبینیشن ہی نہیں ایک ویباگ دوسرے کے مول روپ سے خلاب ایک ویباگ دوسرے کے لیے پورا کا پورا خلاب اور آپ کے پاس ایسے دو ویباگ تو اس ویباگ کی کیا استطیعی ہے دیکھو عدیق سمود ہے لگاتار جو نیوز پیپرس میں اپن پڑھتے ہیں کل ہی اب سب لوگوں نے راجستان کو سرم سار کرنے والی ایک نیوز پڑھی اور یہ پہلی نہیں ہے یہ لگاتار ایس پرکار کی اتنی بڑی مانوی سمویدنا کے ساتھ کیسے بھول ہوئی کہ یہ لگاتار آٹھوی دسوی بار ایسا ہو رہا ہے عدیق مدہ کل ایک آرٹیکل ساپا راجستان پتری کا نے اور لکھا کروڑتا کی حد اور انہوں نے اندر جو سبد لکے کہ یہ کروڑتا کیول کسی پیشنٹ کے ساتھ نہیں ہے یہ کروڑتا کیول اس عبوت بالک کے ساتھ نہیں تھی جس کے ساتھ یہ گھٹنا ہوئی یہ کروڑتا راجستان کی اس آٹھ کروڑ جنتہ کے ساتھ ہے جس کے ساتھ یہ گھٹنا ہوئی پر درباگیا ہمارا کہ جب بھی اس پرکرہ کی کوئی بات سدن میں ہم کرتے ہیں تو ہم اس کو ہمیسا پکس ویپکس میں لے جاتے ہیں منتری جی جواب دیتے ہیں تو ساڑھے چار سال بعد بھی پسلی سرکاروں کا رونا روتے ہیں یہ ہم کس بات کا یہاں پہ جب ڈسکسن ہم کرتے ہیں تو اس میں میں جو آپ کے سامنے منتری مہدے جو باتیں رکھ رہا ہوں میں بہت کھلے مند سے کہہ رہا ہوں میں پرثم بار کا آئیوہ سدسی ہوں میں کسی پرکاس کی باعث نے اس کی بات نہیں کر رہا یہ راجستان کے آٹھ کروڑ لوگوں کی بات ہے ہم کیا راجستان کو دینا چاہتے ہیں کہ راجستان میں ایک آسپیٹل میں بچہ سو رہا ہو اور اس کو سوان اٹھا کر لے جائے کوئی کتہ لے جائے اور اس کو نوز دے اور وہ ختم ہو جائے میں سمجھتا ہوں ساڑ اس سے زیادہ سرم سار کرنے والی کوئی گھٹنا نہیں ہو سکتی سبابتی مہد ہے سیروہی میں انتیس دن کے نوجات کو اسپطال میں نوز نوز کر مال ڈالا جوتپور میں درب سے پڑھتی مہیلہ کو لیبر روم سے باہر نکال دیا اور سڑک پر پرسا ہوا یہ ہمارا رازستان کا چکستہ موڈل ہے اسپطال کے میں کتے کے موں میں نوجات کا سو ملا یہ جائپور رازدانی میں سانگانیری گیٹ ہسپٹل میں ملا آئی سیو میں لکوا گرس مہیلہ کی پلک چوے کتر گئے سبابتی مہد ہے میں سمجھتا ہوں منتری جی تو ایک منٹ میں پلہ جاڑ دیں گے کہیں گے صاحب یہ سوان تو داریوال جی کی بھی باگ کے ہیں میں کچھ نہیں کر سکتا اور داریوال جی کہیں گے کہ یہ ہسپٹل ان کی ہے میں کچھ نہیں کر سکتا ان دونوں کے آپسی ویباد میں راجستان کی جنتہ کے ساتھ جس پرکار کا مجاک ہو رہا ہے میں سمجھتا ہوں پوری چکستہ ویباد کا مجاک سبابتی مہد ہے پہلے کوٹا میں نوجات سسموں کی موت کا ویچھے چلا راجستان میں آخر اس ڈیپارٹمنٹ کے عدی کاری اتنے لاپرواہ کیسے ہو سکتے ہیں جو سب سے زیادہ سمیدن سلوی باگ ہے سبابتی مہد ہے میں آپ کے دھیان میں ابھی مکہ منتری جی نے لگا تار بات کی اور راجستان کے ہر سدشے نے چرن جیوی پہ بات کی میں اس چرن جیوی پہ تھوڑا سا پرکاس ڈالنا چاہوں گا کہ اس چرن جیوی میں آپ جاؤ یہ چرن جیوی ہے کیا یہ چرن جیوی ایک راجستان سرکار کا اسٹارٹ اپ ہے اور میں جمع داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کیسے اسٹارٹ اپ ہے کہ یہ پہلی بار اس چرن جیوی میں آپ دیکھو کتنی اسٹارٹ بنانے والے کو ہو سکتا ہے بڑی اچھی یوجنہ بنائی ہو میں دھنیواز بھی دوں گا لیکن اس یوجنہ کا حصر کیا ہو رہا ہے اس رئیس ویواغ میں راجستان میں کیندر سرکار کی انچورنس کمپنیوں کو لوٹنے کی یہ یوجنہ ہے اور کیسے ہے آج سے پہلے بھی سرکاری آسپٹل میں فری علاج ہوتا تھا نسلک مبت دوائیں ملتی تھی سارے ٹیسٹ فری ہوتے تھے اور جب پہلے مکہ منتری جی پہلے مکہ منتری بنے تھے تب بھی انہوں نے کیا تھا لیکن اس بار کیا ہو رہا ہے اس بار پہلی بار سرکاری آسپٹل کو بھی علاج کا وہ پیسہ مل رہا ہے جو پرائیویٹ آسپٹل کو مل رہا ہے یہ کمائی کا ذریعہ انہوں نے چرن جیویے کے مادیم سے سرکاری آسپٹلوں کو بنایا ہے آج اس اے میس میں جو علاج ہو رہا ہے اس کا وہی پیکیج مل رہا ہے جو پرائیویٹ آسپیٹل کو مل رہا ہے آج دشترک آسپیٹل میں جو علاج ہو رہا ہے اس کو بھی وہی پیسہ مل رہا ہے جو پرائیویٹ آسپیٹل کو مل رہا ہے تو یہ علاج کی کوالیٹی کیسے ملے گی اور علاج کی کوالیٹی دیا ہے تو مندری جی آپ ضرور جواب دینا آج آلات کیا ہے میں یہ کہوں کہ آج آسپیٹل میں موبت علاج کیلئے ہم بات کریں تو یہ کیندر سرکار کی انشورنس کمپنیوں کو تو لے ہی رہو آپ پیسے اور چلو آپ لےو لیکن آپ کے پیکیج کیا ہے آپ جمعہ داری کے ساتھ بتانا کہ جب چرنجی بھی یوزنہ پانچ لاکھ کی تھی آئی اسمان بھارت یوزنہ کی آپ نے نام بدلا پانچ لاکھ روپے بھی آج تک راجستان میں کتنے لوگوں کو ملے ہیں راجستان میں کل تیتیس لاکھ لوگوں نے اب تک کلیم لیا ہے تیتیس لاکھ لوگوں میں سے پورے پانچ لاکھ روپے ابھی تک کتنے لوگوں کو ملا ہے یعنی سو لوگوں کو بھی ملا ہو تو آپ سو کی ٹیبل یہاں پہ ضرور اس لسٹ کو ٹیبل کر دیں میں بالکل آپ سے پوچھوں گا سوابتی مہد ہے اس لیے نہیں مل سکتا کہ یعنی آج کوئی بھی سدسی ہے کوئی بھی راجستان کا وقتی یعنی اس کو آئیٹ کی بیماری ہو جائے وہ ایڈمیٹ ہونے جاتا ہو آئیٹ کے ساتھ اس کو نیفرو کی پروبلم ہو جائے گیسٹرو کی ہو جائے اس کو کوئی اور لیور کی ہو جائے کچھ بھی پروبلم پانچ ہے بیماریاں بھی ایک ساتھ ہو جائے اور وہ پورا ایک مہینہ بھی ایڈمیٹ رہے تو اس کا خرچہ تین لاکھ سٹھ ازار روپے سے ایک روپے اوپر نہیں آئے آپ پانچ بیماریوں کا ایک ساتھ جوڑ لو تین لاکھ سٹھ ازار روپے سے اوپر اس کا خرچہ نہیں آئے گا آپ اس کو پانچ لاکھ کر دو دس لاکھ کر دو پچیس لاکھ کر دو جب پیسہ ہونا ہی نہیں ہے اس کا خرج اس کا علاج یہ نہیں ہونا تو آپ پانچ کرو دس کرو پچیس کرو اس سے کیا فرق پڑے گا سوابتی مہد ہے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ پیکیج کی ریٹ دیکھو جو انہوں نے پیکیج بنایا ہے اس پیکیج کی ریٹ میں کہیں پر بھی آپ کو کسی بھی پرائیویٹ آسپیٹل میں آپ کو کارڈیولوجی کا علاج نہیں ہوگا کیوں کیونکہ جس پرکار کے کارڈیولوجی کی ریٹ سے اس ریٹ میں علاج نہیں ہوگا اور تو سرجری نہیں ہوگی نیورو سرجری نہیں ہوگی گیسٹو سرجری نہیں ہوگی نیو گیسٹو سرجری نہیں ہوگی انکولوجی سرجری نہیں ہوگی یہ کسی بھی پرائیویٹ ہسپیٹل میں آپ جا کر کروالو یہ نہیں وہ کرتے ہیں تو انہوں نے کوئی قرائے پر پاس میں ایک ہسپیٹل لے رکھا ہے جہاں بیڑ بکریوں کی طرح مریضوں کو جال ڈالتے ہیں اور چرنجی بھی یوزنا اور آر جی اچھے سوالے لوگوں کے ساتھ اس پرکار کا درویوار راجستان میں ہو رہا ہے میں آپ کو آگاہ کر رہا ہوں یہ یوزنا اچھی ہے اس یوزنا پر آپ دیان دے کر اس کو ٹھیک کریں اس کے پیکیج کی ریٹ ٹھیک کریں اس میں آپ کے گھر سے کچھ نہیں لگ رہا ایسا انچورنس کم نہیں دے رہی ہے آپ کو پھر بھی مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ اتنے کندوس کیوں ہو رہے ہو سبابتی مودے یہاں تک کی کسی پرائیویٹ ہسپیٹل میں میلہوں کی ڈیلیوری اور موتیا بین اینٹی کے اپریسن بھی نہیں ہو رہے کیوں نہیں ہو رہے ابھی کانس ہسپیٹل تو کر ہی نہیں رہے انہوں نے منائی کر دیا جہپور سیر میں آپ بتا دیں سینکڑوں ہسپیٹل ستر پرتیسٹ ہسپیٹل علاج نہیں کر رہے آپ نے پسلے تین سالوں میں کس ہسپیٹل پر کیا کاروائی کی جگہ آپ نے فرید دی ابھی مکہ منتری جنہیں اس پیچ میں دمکایا بھی ابھی آپ نے ہسپیٹلوں کی بیلڈنگوں کا لے آؤٹ پلان ناپا داریوال جی کے ڈپارٹمنٹ سے ان کو دمکانے کے لیے نہیں دے رہے اور کیوں نہیں دے رہے کیونکہ آپ یہ دی ایک روپے کی چیز بجار میں آپ کو پتیس روپتیس پیسے میں دے تو کیسے دے گا آپ ایسے میں اس ہسپیٹل میں تو علاج کر نہیں سکتے اس کا اس ریٹ میں اور آپ کہہ رہے ہو پرائیویٹ ہسپیٹل علاج کر دے سبابتی مہدرہ سب سے بڑا مجاک آج کے دن کسی پرائیویٹ ہسپیٹل میں پیس میکر لگوا کے بتا دو آپ آپ نے بانڈ کینسر کا علاج کروا دو انپلانٹ کا کروا دو کیوں کیونکہ ان کی جو آپ نے ابھی ریٹ ریوائز کی ہے وہ آپ نے ایک لاکھ تیس ہزار روپے کی ہے میں اس صدن میں کہہ رہا ہوں منتری جی آپ اس کی ریٹ منگا لو دنیا میں کین ایکیوبمنٹس کی ریٹ ایک لاکھ تیس ہزار روپے میں یہ اپلپد ہے کیا یہ آپ کے بدھیمان ادھکاری بیٹے ہیں ان سے پوچھ لو جب آپ کی کمپنی رم ریس خود اس ریٹ سے زیادہ میں اس کو خرید رہی ہے تو پرائیویٹ آسپیٹل اس کا علاج اس سے کم میں کیسے کر دے گی وہ تو علاج بھی اس سے کم میں کر دے اور آپ کی کمپنی اس کو اس سے کم میں خرید ہی نہیں سکتی تو پھر یہ پیکیز کون بناتا ہے یہ ایسے بدھیمان چطور لوگ کون ہیں سبابتی مہدے میں جو کہہ رہا ہوں کہ پرائیویٹ آسپیٹلوں نے پاس میں چھوٹے چھوٹے آسپیٹل کرائے پر لے رکھے ہیں اور منتری جی آپ سے چھپا ہوا نہیں ہے آپ بھی جیپور میں ہی رہتے ہو علاج نہیں ہوگا پاس میں جاں بیڑ بکریوں کی طرح جاں پیسینٹ بھرے جاتے ہیں اس پرائیویٹ چھوٹے میں وہاں پر کرائے پہ لیوی دکان میں ان کا علاج ہوگا کیوں کیونکہ آپ نے ان کا گھڑا گھونٹ رکھا ہے اس لئے آپ رائٹ ٹو ہیلس لاڈ نہیں پا رہے ہو پرور سمیتی کی دو مہینے سے آپ میٹنگ نہیں کر پائے کیوں کیونکہ آپ نے اس کا ٹرے کی گھڑک پکڑ لیا ہے آپ کے عدھکاریوں نے آپ کو گھمرا کیا اس کی پیکیج کی سب سے پہلے ریٹوں کو ریوائز کرنے کی ضرورت ہے ورنہ یہ چھرن جیوی یوزنا راجستان میں اوندے مو گھرچک ہوئی ہے اور آپ کسی ویکٹی کو علاج نہیں دے پاؤ گی سبابتی مہدے چھرن جیوی کا یہ دی پہلے کوئی ویکٹی جاتا ہے تو سب سے پہلے تو اس کو کہتے ہیں کہ اس کا ٹرائل ہے پورٹل چلا تو ٹھیک ہے ورنہ نگت میں علاج کراؤ گا پھر یہ دی وہ اس کو ایک سے زیادہ ڈاکٹروں کو دکھانا ہے تو اس کو کہتے ہیں الگ لگ دینا ہو پھر یہ دی وہ کرتا ہے سرکار کی دعویہ ہسپتالوں میں جہان سے پھری ہوگی اور حقیقت کیا ہے پیٹ اسکین سمیت دو سو اسی طریقے کی جہان سے ہی بند کر رکھی ہے آج آلات کیا ہے کینسر جیسی بیماریوں کے انجیکشن نہیں مل رہے ہیں جو چرنجی بھی یوزنا میں لاکھ و روپے خرچ ہو رہے ہیں گیارہ لاکھ کرمچاری پینسنوں کے ہارٹ بی پی سمیتی اس سے زیادہ فری دوائیں بند پڑی ہے اور تیتیس جلوں میں تیتیس جلوں میں سے پچیس جلوں میں کسی ڈاکٹروں کا اسپیسلائز جو ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ کنسلٹینٹ ہی نہیں ہے پچیس جلوں میں یہ دی ہو تو آپ چیک کروا کے لیسٹ منگوا لو آپ جواب دے دینا سبابتی مہد ہے میں منتری جی سے یہ کہوں گا کہ منتری جی تھوڑا اس پر دیان دو کیونکہ آپ کیول لال سوٹ کے منتری نہیں ہو آپ پورے راجستان کے منتری ہو ٹھیک ہے چناؤ آ رہے ہیں آپ کو چنتہ ستاری ہے پر اس لال سوٹ کی دنیا سے باہر بھی نکلو پورے راجستان کے چکسہ منتری بنو پورا راجستان آپ کی طرف دیکھ رہا ہے اور یہ سب سے بڑا محکمہ ہے جس کو آپ لے کر بیٹھے ہو میں امید کرتا ہوں کہ آپ جواب دیتے سے میں آج ان سب چیزوں کو انکورپیٹ کر کے اس میں دھیان دیں گے سبابتی مہت ہے اس کے ساتھ ساتھ چیرن جی ویوزنہ میں آپ دیکھو یہاں اتنی بڑی باتیں ہو آج تک راجستان میں کل ایک لاکھ چورانہ مہ جار پریوار ہے چیرن جی ویوزنہ میں ایک لاکھ اٹیس ہجار پریوار کورڈ ہے اس میں سے ایک روڑ چار لاکھ اینے پیسے والے پریوار ہے جو آئی اسمان میں پانس لاکھ روپے جن کو کندر سرکار دے رہی ہے اور وہ پانس لاکھ بھی آپ کا خرچ نہیں ہو رہا ہے ایک روڑ چار لاکھ وہ پریوار ہے پندرہ لاکھ وہ چھوٹے کسان ہے دو سے تین لاکھ جو ہے وہ کانٹریکٹ کے ایمپلوئیز ہے پندرہ لاکھ روپے آر جی ایس کے اور ری ایس کے کرمچاری ہے دو سے تین لاکھ لوگ وہ ہے جن کو کوویڈ نائنٹین میں جن کو گرانٹ ملی تھی ایسے کر کے ایک لاکھ اٹیس ہجار پریوار ہے ایک لاکھ اٹیس ہجار پریوار یعنی کل پانچ کروڑ لوگ اور چلو میں نے یہ مان لیا کے اندر سرکار پیسہ دے رہی ہے وہ بھی آپ کا ہے سب ہے ساڑھے آٹھ سو کروڑ روپے تو جنتہ آپ کو دے رہی ہے اور ساڑھے آٹھ سو کروڑ روپے سرکار اس میں ملا رہی ہے چینن جی وی یوزنا کل یوزنا جس کا اتنا بڑا پرچار کر رہے ہیں تین لاکھ کروڑ کے راجستان کے بجٹ میں ماتر سترہ سو کروڑ روپے کی پوری یوزنا ہے جو انچورنس کمپنیوں کے مادیم سے آپ کو پیسہ مل رہا ہے سبابتی مہد ہے آپ کلپ نہ کرو کہ آٹھ کروڑ راجستان کی جنتہ میں سے جو پانچ کروڑ لوگ چینن جی وی میں علاج لے رہے ہیں ان کا کیول اور کیول سترہ سو کروڑ روپے کا بجٹ ہے یعنی پرتیویکٹی میں نکالوں تو تین سو چوئیس روپے کا خرچہ آتا ہے اور اس سے پہلے یہ پرتیویکٹی راجستان کا آپ دیکھو تو راجستان میں اس سے پہلے جو پرتیویکٹی خرچہ آتا تھا تیرن جی وی سے پہلے وہ آتا تھا پر کیپٹر جو ایکسپینسے جاتا تھا وہ آتا تھا چوئیس سو چھیان میں روپے اور آج اس تیرن جی وی کے آنے بعد راجستان میں تین سو چالیس روپے پرتیویکٹی خرچہ آ رہا ہے سبابتی مہد ہے آپ اس تیرن جی وی کے بجٹ میں راجستان کا بھلا نہیں کر رہے ہیں آپ یہ دیکھو کہ اتنے کم پیکیج میں اتنے کم بجٹ میں آپ آٹھ کروڑ لوگوں کو جو جنجنا پکڑا رہے ہو منتری جی میں جمعہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ یہ اوجنا آپ کو فائدہ نہیں دے گی آپ کو نقصان دیکھ کر جائے گی کیونکہ جو علاج لینے جا رہا ہے اس کا علاج نہیں ہو رہا اس کو تانے مل رہے ہیں اس کے پریوار دردر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں وہ نیتاؤں کے ہاں گھوم رہے ہیں وہ فون کروا رہے ہیں اور اس کے بعد بھی ان کو علاج نہیں مل رہا یہ سچا ہی ہے راجستان کی چاہے آپ سروے کروا کے دیکھ لو اور آپ کے پاس تو بڑی بڑی سروے ایجنس کیا ہی جو بھی ڈیو آئی ٹی کے مادیم سے کام کر رہی ہیں ان کے مادیم سے سروے کروا کے دیکھ لو آپ کے سامنے ساری چیز آ جائے گی سباپتی مہدے میں آپ کے سامنے ابھی راجستان میں منتری جی آپ نے نسل دواوں کی بات لمبے سمجھے مکی منتری جی کر رہے ہیں آپ نے کل آٹھ سو چوئیس دواوں کو نسل کر رکھا ہے جو نسل دوا میں آپ دے رہے ہو اس میں سے چھبیس آپ نے پہلے اٹھا دی سات سو اٹھانویں دوایں آپ دے رہے ہو ابھی راجستان میں اٹھارہ دو ایک کو آپ نے ایک عادیس نکالا بھی باگ سے اور اس عادیس میں یہ لکھا کہ دو سو ارسٹھ دواوں کے لیے ٹینڈر نہیں ہوں گے ان دواوں کو اٹھانے کی پرکریہ سرو کر دی گئی ہے اور وہ کیوں لکھا اور کن کے ٹینڈر ہوئے یہ آپ بھی جوڑا دھیان دو عدی کاریوں کیول ان دواوں کے ٹینڈر ہوئے ہیں جن کی ایم آر پی پندرہ سو روپے لکھی ہوئی تھی لیکن وہ دوایں بجار میں پانسو چھ سو روپے میں مل رہی ہے اس گالم گال اس گپلے کے لیے اس برشتا چار کے لیے ٹینڈر لگائے گئے ہیں دو سو ارسٹھ وہ دوایں اٹھا دی جو سستی مل رہی تھی دو سو ارسٹھ وہ دوایں اٹھا دی جس میں کمیسن نہیں تھا دو سو ارسٹھ وہ دوایں اٹھا دی تو پہلے گوشنا کیوں ہوئی سات سو اٹھانڈ میں آر سو چوئیس دواوں میں سے سات سو اٹھانڈ میں بچی اور دو سو ارسٹھ کا لکھی تادیش نکال دیا کہ ان دو سو ارسٹھ دواوں کی ضرورتی نہیں ہے راجستان میں اس لیے راجستان میں مریض جب علاج کروانے جاتا ہے تو اس کو پرچی دے دی جاتی ہے دوائیں اپلاپ دی ہیں بجار سے لے آو سوا پتی مہتے کہ اول ٹینڈر ہونے کے چھ آٹھ مہینوں میں دوائیں چوری ہو جاتی ہے کتنی بار اس ایمیس آسپیٹل میں آگ لگی کتنی بار آزستان میں آگ لگی آج تک ان آگ کی جانچ ہوئی کیا ایک منتری جی پہلے تھے ان کے سمیں بھی میں نے کہا جانچ کراؤ جب بھی کوئی نہ کوئی بڑا معاملہ ویدان سبہ میں اٹھتا ہے یا ویدان سبہ شروع ہونے والی ہوتی ہے تو ان کے کسی نکسی دیشٹرک آسپیٹل میں یا اس ایمیس آسپیٹل میں آگ لگ جاتی ہے اور وہ دستاویت جل جاتے جب بھی آج دس کروڑ کے کوئیڈی میں ماسٹ چوری ہوئے تھے کہاں گئے وہ ماسٹ دلی میں پکڑے گئے تھے ایک چنڈی گھڑ میں پکڑے گئے تھے اس کی جانچ ریپورٹ کا کیا ہوا آپ جواب دیں منتری جی آج کتنی بار ایس ایمیس آسپیٹل سہیت راجستان میں آپ کے دپارٹمنٹ میں چوریاں ہوئی ان چوریوں کا کیا ہوا کون کون چور پکڑا گیا کتنوں پر کاروائی ہوئی کیول اور کیول ایک برشتہ چار اور لوٹ کا اڈا راجستان میں اس ویباغ میں عدیکاریوں نے بنایا ہے سوابتی مہدے ابھی سٹیٹ کینسر سینٹر کی بڑی بڑی باتیں ہو رہی ہیں بہت بڑا سینٹر کھلا پہلا ایسا انسٹیوٹ ہے جہاں پر ان کا بس نہیں چل رہا وہاں تین دن اوپیڈی وہاں لگے گی اور تین دن ایس ایمیس میں لگے گی یہ کیا کارن ہے جب آپ نے اسپیسلائز کرڑوں روپے کی بیلڈنگ بنا دی تو تین دن تو اوپیڈی وہاں لگے گی اور تین دن ایس ایمیس آسپیٹل میں لگے گی کیوں کیونکہ ان کا بس نہیں چلتا عدیکاریوں پر ان کا بس نہیں چلتا ہے ڈاکٹروں پر ان کا بس نہیں چلتا ان کے کرمچاریوں پر سومبار کو وہاں آئے گا مریض منگلوار کو چلا گیا تو ایسے میں جاؤ چھٹی ہونی ہوگی تو دو دن انجار کرو کیونکہ آج اوپیڈی نہیں ہے ڈوک صاحب نہیں آئیں گے یہ دن نہیں ہے تو آپ چیک کروالو اور پھر کیا ہوا ابھی ایک بڑا ٹینڈر ہوا اور بڑا ٹینڈر ہوا دنیا میں پہلا ٹینڈر ہے ابھی انہیں لینئر ایکسیلیٹر مسین خریدی چوون کروڑ روپے میں چالیس کروڑ روپے کے اندر سرکار نے بیجے ان کو چلو آپ نے کہیں نہیں پرچار کیا المت لکھا کوئی بات نہیں اس میں چالیس کروڑ روپے کے اندر سرکار کے ہے کی نہیں ہے بتا دینا چالیس کروڑ روپے کے اندر سرکار نے دیئے اور اس کے بعد آپ نے ٹینڈر کیا تین بار ٹینڈر ہوئے دو بار کیوں ریجیکٹ ہوئے وہ بھی کاران بتانا اور دنیا میں پہلا ایسا ٹینڈر ہے آپ دیکھو کہ جس کی جمین مہنگی جمین مہنگی جگہ مہنگی مسین سب کچھ سرکار کا کیول مسین کو چلانے کے لیے جو ایمپلوئیز لگیں گے یا ایک دو جو ایکسپرٹ لگیں گے ان کے لیے جو ریونیو موڈل بنا ہے وہ پچپن پرتیزت کمپنی کو جائے گا اور سب کچھ دینے کے بعد میں بھی کیول پینتاریس پرتیزت راجستان سرکار کو ملے گا یہ کون سا موڈل ہے دنیا میں پی 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 میری ڈاکٹریٹ کی ہوئی ہے میری پی ایس ڈی کا سبجیکٹ رہا ہے پی 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 یہ پہلی بار میں پی 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 موڈل دیکھ رہا ہوں جس میں ریونیو کا سرپلس موڈل پرائیویٹ پلیئر کو دیا جا رہا ہے اور لیس موڈل راستان گورنمنٹ خود پہ رکھتا ہو سبابتی موڈل ہے سرکار دس بیز لاک کی بھی ٹینڈر کرتی ہے نا سڑک کا تو اس میں تین تین سال کی ڈیفیکٹ لائیبلیٹی پریڈ ہوتا ہے دس سال کی او انڈم ہوتی ہے اور اس میں کیا ہوا تین سال کا ڈیفیکٹ لائیبلیٹی پریڈ ختم کر کے کیول ایک سال کر دیا اور وہ کیوں کر دیا تاکہ آپ کی اسٹرولیسن کمیسننگ اور ٹرائل میں یہ ایک سال نکل جائے گا یہ دن نہیں ہو تو اب آپ سبت پیس کر دو کہ اسے ایک سال سے پہلے آپ ٹرائل کر کے اور مسین چالو کر دو گے اس مسین کو لینڈ کروانے میں اسٹرولیسن کرنے میں کمیسننگ کرنے میں ٹرائل کرنے میں ایک سال لگ جائے گا اور اس کے بعد بھی آپ کے یہاں پر یہ مسین چالو ہوگی جب تک اس کمپنی کی جمعہ داری ختم ہو جائے گی سبابتی مہدے وارے سمید انصیل سرکار کس کے پرتی یہ تیہ کرو ڈیپارٹمنٹ کے پرتی ادھیکاریوں کے پرتی جنتہ کے پرتی یا کمپنیوں کے پرتی سبابتی مہدے روبورٹک مسین کی روبورٹک کی بڑی بڑی بات ہے کی ہم روبورٹک سردری پہ جا رہے ہیں ایک روبورٹ کھریدا اور جس روبورٹ کی قیمت پوری دنیا میں سوڑا کروڑ روپے ہے وہ انہوں نے کھریدا پچیس کروڑ روپے میں اور پچیس کروڑ میں کچھ ڈوکٹروں نے اس میں یہ لکھا کہا کہ اس روبورٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے روبورٹ ہی ہماری پیرامیٹرز پر پورا نہیں اتر رہا اور پھر بھی اس کے آٹھ کروڑ روپے انہوں نے نو کروڑ روپے جیادہ دیے جیادہ دے کر اس وہ کونسا ایسا لاشٹ ڈوکٹر تھا جس نے اس ریپورٹ دی ایک ڈوکٹر نے باقی سب ڈوکٹر نے اس نورٹ سیٹ پہ لکھا ہے کہ یہ روبورٹک ہمارے لیے روبورٹ کام کا نہیں ہے اسے ایک لاشٹ ڈوکٹر نے یہ ریپورٹ دی اور اس کے ریپورٹ کے ادار پر پچیس کروڑ کا یہ روپورٹ آپ نے نو کروڑ روپے مہنگا کھریدا یہ کس کا کیا کرن رہا وہ بھی آپ جواب دینا سواپتی مہد ہے بیلوڑا موڈل کی بات ہوئی کووڈ کی بات ہوئی میں دھنیوا دیتا ہوں منتری جی کو چلو پہلے والے منتری جی کسے میں ہوا ہوگا لیکن کووڈ کی بات ہوئی کووڈوڑا موڈل کی بات ہوئی وہ سب سی اے میں جو کہاں ہیں جو اس موڈل میں لگے ہوئے تھے وہ سارے عدی کاری کہاں گئے جو اس موڈل میں لگے ہوئے تھے ایسا کیا ہوا کہ آپ کے منتری بنتے ہی تین مہینے کے اندر اندر سراجستان کے سارے سی اے میں جو بدل دوں گا وہ ایک بگیا بناتے دن پورے گھر کے بدل دوں گا آپ نے پورے راجستان کے سی اے میں جو بدل دیے پورے راجستان کے عدی کاریوں کو بدل دیے اور آپ کہہ رہے ہیں ہمارا کووڈ وڈل سکسیس تھا یا تو وہ وڈل سکسیس نہیں تھا یا پھر اس کا مطلب پیچھے کوئی نے کوئی دال میں کھاڑا ہے ایک بدلتے دو بدلتے سارے بدل دیے اتنی دوستہ میں سوچ رہا تھا کانگریز میں کہ او دو ہی لوگوں کا جگڑا چل رہا ہے یہاں تو گلی گلی میں جگڑا چل رہا ہے اتنی دوستہ کا پورے گھر ہی بدل دی آپ نے سواپتی مہد ہے ایک اور میں آپ کے ویسے دیان میں لانا چاہتا ہوں منتری مہد ہے کووڈ کے ٹائم میں بلیک فنگس انجیکس ہے آپ راجستان کے برابر کے اسٹیٹ کے سب کی تلنا کروالے برابر کے سارے اسٹیٹوں نے کتنے کروڑ روپے کے انجیکسن خریدہ ہے یہ آنکڑا سامنے آ جائے گا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا تین چار گھنٹے کا ٹائم ہے فون کروا کے لے لو گجرات کا لے لو اتر پردیس کا لے لو مدی پردیس کا لے لو اتر پردیس تم سے چار گناہ بڑے اور لے اریانہ لے لو پنجاب لے لو دو سو بیس کروڑ روپے کے بلیک فنگس کے انجیکسن خریدے اور ہمارے برابر کے سٹیٹ نے کتنے خریدے ریم ڈی سیور انجیکسن ایک منٹ ماننی ایک منٹ ریم ڈی سیور انجیکسن چھ سو کروڑ روپے کے ریم ڈی سیور راجستان نے خریدے چھ سو کروڑ روپے کے ہمارے برابر کے سب ہی سٹیٹ میں کوویڈ ایک ہی جیسا ہوا تھا راجستان میں تو الگ نہیں ہوا باقی سٹیٹس میں کتنے ریم ڈی سیور خریدے اس کا بھی اس کا داٹا بھی یہاں پہ رکھنا آپ صدن میں جب ریم ڈی سیور بند کرنے کی لاش گائیڈ لائن آئی اس دن کتنا بڑا ٹینڈر لگا یہ بھی فکر آپ رکھنا اس میں کہ جو بارت سرکار نے ڈیبلو اے چو نے گائیڈ لائن دی کہ ریم ڈی سیور نے اور جو کوئی بند کیا جائے اس دن کتنے کا ٹینڈر لگا آپ کے یہاں پہ اس کو بھی جانتا ہے یہاں صدن میں آپ اپلپ کریں سباپتی مہد ہے یہ جو ڈیپارٹمنٹ چلانے کا طریقہ ہے میں س دمیداری سے اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ڈیپارٹمنٹ بے لگام ہو گیا ہے اسی صدن میں سب سے پہلی سب سے بڑی اسی قصہ بیبا کی گوشنا ہوئی تھی نیروگی راجستان کے نام سے اور اس کے بعد جانتا کلینک کی بات ہوئی وہ جانتا سے دور ہے جانتا کلینک کم سے کم دس سوالوں کے جواب میں آ گیا کہ اب تک کتنے کھلے ہیں جہاں ہر وارڈ میں جوتپور میں چار مانیہ سدیسیا آپ کے ہاں پہ چار یہ ریپورٹ میں آیا ہوا پڑا کیول چار جہپور میں نو اور وہ بھی اور وہ بھی کے اندر سرکار کے پیسے گئے ہیں وہ بھی پورے راجستان میں کتنے کھلے ہیں راجستان کے نو ہزار کچھ وارڈ ہے دس ہزار پنچائے سمیت کیا ہے آپ گیاں کھل گیا تو جانتا جواب مانگ لے گی چناؤں میں چنطہ مت کرو آئے سبابتی موڈ ہے یہ دیکھ کھلے ہیں تو آنکھڑا دے دیں کیندر سرکار پیسے دے رہی ہے پھر بھی ان سے نہیں کھل رہا جانتا سے دور ہے جانتا کلینک ہر گڑی مولنے میں کھلنا تھا ہر پنچائے میں کھلنا تھا سیہروں میں ہر وارڈ میں کھلنا تھا اکیلے جیپور میں دائیسو وارڈ ہے کہ وہ نو کھلے ہیں سبابتی موڈ ہے کہاں گیا وہ نیروگی سنکلپ کا جو سنکلپ تھا سبابتی موڈ ہے سو کروڑ روپے کی نیروگی راجستان پربند کوس کا گھٹن کیا تھا اس میں کتنا گھرچا ہوا منتری جی بتانا پتیس جلہ مکیالوں پر نرسنگ مہابید دیالے کی پہلی گوشنہ تھی دو جار بائیس میں اٹھارہ جلہ مکیالوں پر نرسنگ کولیت کی گوشنہ تھی وہ کیوں نہیں کھل پا رہے اس میں کیا غالم بہل ہے یہ بھی بتانا اس میں کیا مجبوری ہے یہ بھی بتانا سانگانیٹ جہپور میں ایک سیٹلائٹ ہسپٹل کی گوشنہ کی تھی آج تک وہ کاغجوں میں بھی نہیں بنا یہ جی کاغجوں میں بنا ہو تو کاغج بیس کریں اور اس کے بعد جب ٹرومہ سینٹر بننے والا تھا اس ٹرومہ سینٹر کے ساتھ آپ نے یہ کہا کہ چار ٹرومہ سینٹر جہپور میں اور کھولے جائیں گے چاروں دساؤں میں وہ کہاں ہیں چار ٹرومہ جگہ چنی توگی ہو تو وہ بھی بتانا کوئی اس کا نقصہ بن گیا ہو تو یہاں ٹیبل کروانا پیس کروانا کیول اور کیول گوشنہ اس صدن میں کر دینا اور واپس چلے جانا سباپتی مہدے میں سمجھتا ہوں یہ ایسا ویباغ نہیں ہے اس ویباغ کی گوشنہ پرتیک مانو جیون سے جڑی ہوئی ہے اس ویباغ کی گوشنہ ہر ویکتی کے سیحت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اس ویباغ میں اس پرکار کی گہر سہیت سمجھن سیلتا میں سمجھتا ہوں کہ راجستان کبھی معاف نہیں کرے گا سباپتی مہدے ایک اجار نئے اوپ سواستے کے اندر کھولنے کی گوشن ایک اجار جنتہ کلینک تو کھول ہی تھی آپ نے پھر اس کے بعد گوشنہ ہوئی تھی ایک اجار نئے اوپ سواستے کے اندر پردیس میں انیس بلوکوں میں آئی اس ٹکٹ سال لے کہاں کہاں کھلا وہ بھی بتانا آپ کھلے تو ٹیبل کراؤنا یہاں پہ اتنے کھلے بیچ میں بیچ میں نہیں سباپتی مہدے یہ جو ماننی صدی سے یہ کہہ رہے ہیں نہ کھل گئے ان کے نام سے آپ تکرنا آئے گا آپ بول دینا پلیز تاکہ ان کے یہاں پر بھی آئے سباپتی مہدے ابھی راجستان میں یہ سب کیوں نہیں ہو رہا کیونکہ راجستان کا چکستہ کا بجٹ دیکھو منتری مہدے میں آپ کا دھیان دلانا چاہوں گا مکہ منتری جی نے کہا کہ بجٹ میں ہم نے اتنے بڑھایا بجٹ آپ نے بڑھایا لاشٹ ایر کے بجٹ سے آپ نے دائی ازار کروڑ روپے زیادہ بڑھا کر آپ نے کہا ہم نے بجٹ بیس اٹھارہ ازار اٹیس کر دیا آپ نے ہیلتھ اینڈ فیملی ویل فیر کا بجٹ اٹھارہ ازار اٹیس کروڑ کیا لیکن کس میں کیا لاشٹ ایر آپ کا بھی دیکھو آپ نے سولہ ازار نو سو چوتر کروڑ روپے بھی میں رکھا تھا ریونیو ایکسپینڈیچر آپ کی سیلری پینسن اور انٹریسٹ کا جو آپ کا بڑھ کر جو آپ نے پندرہ ازار یہ آپ خرچ کر پائے اس کے بعد آپ کہہ رہو اٹھارہ ازار یعنی آپ نے ڈائی ازار کروڑ روپے کیول ریونیو ایکسپینڈیچر بڑھایا آپ کا کیپٹل ایکسپینڈیچر دیکھو آپ نے جو آری میں چمالیس سو پچان میں کروڑ کیا تھا اس کو آپ نے ساڑھے چار سو کروڑ روپے کم کر کے چار ازار چھبیس کروڑ ہی کر دیا آپ کہہ رہو ہم تین میڈیکل کولیج کھولیں گے اتنی سب چیزیں کھولیں گے اور بجٹ آپ کم کر رہے ہو آپ کے ڈیپارٹمنٹ کا کیپٹل ایکسپینڈیچر کےول جن سے آپ کو انٹرائی سٹرکچر ڈیولپ کرنا ہے جن سے خرید کرنی ہے مسینے خریدنی ہے نئے ڈیولپمنٹ کرنے ہے نئے بہون بنانے نئے چکس سالے بنانے ہے نئے کولیج بنانی ہے نئے نرسنگ اسٹیوٹ بنانے ہے تین تین میڈیکل کولیج بنانے اس میں آپ کا کیول بجٹ ساڑھے چار سو کروڑ روپے کم کر کے چار ازار کروڑ پر لے آئے جو آپ نے آری میں چمالی سو پچان کروڑ رکھا تھا یعنی آپ نے مانا کہ ہمارے ڈائی ازار کروڑ روپے سیلری پینسن پر تو بڑے گا کیپٹل انفرائیسٹرکچر پر آپ نے کم کیا ہے یہ آپ کا ہیلتھ اور فیملی ویل فیر کا پورا بجٹ ہے اس میں کیول ہیلتھ کا کروکے تو تھوڑا اور کم ہو جائے گا مانے صدیل سے چار منٹ میں آپ اپنا کمپلیٹ کریں میں آپ کی دھیان میں لانا چاہوں گا کی ایک ریپورٹ میں بھی آیا ہے کی راجستان کی سرکار سڑک اور اسکولوں دونوں کا کمائن آیا ہے کہ اپنے جتنا بجٹ انہوں نے گوشنہ کیا اس کا ابھی تک کیول اس مارس تک دو سولہ پرتیسط بجٹ خرج کر پائے کیول سولہ پرتیسط بجٹ خرج کر پائے ہیں آپ ان پرائیسٹرکچر پر سبابتی مہدے میں بات کروں چمالی سہزار سمیدھا کرمیوں کی بات کی تھی آپ نے آپ نے کام سمیدھا آپ منٹری جی آپ جو کہہ رہے ہو مجھے پتہ ہے آپ کہو گی ایسی باتیں ہو رہی ہے تو آپ ان کی ہنکڑوں سے ہی ٹیبل کر دیں چمالی سہزار سمیدھا کرمیوں کے نیمیت کرنے کی بات تھی آپ نے ایٹ یا مکی منٹری جی کے موز سے بلوایا آپ ان کو گوشنا کرو کیسے کروگے آپ نے ٹھیکہ کرمی پندرہ برسوں سے لگاتار کام کر رہا ہو یہ پہلی سرد لکھی ہے دوسری سرد کہ اس کی سرویس بریک نہیں ہو یعنی وہ ٹھیکہ کرمی کبھی بیچ میں کبھی چھوڑ کر نہیں گیا ہو اور تیس رہا اس کو ڈیپارٹمنٹ کے ایڈویسٹرین ایڈ سے ایک سیٹیپیکٹ لینا پڑے گا جس کے لیے وہ دردر کی ٹھوکریں کھاتے گھوم رہے ہیں یعنی آپ اس کو نعمد نہیں کر پاؤ گے یہ آپ نے پکا مان لیا سبابتی موت ہے ٹھیک ہے سیدی بات کرو راجستان میں ملاوٹ کی تو آج راجستان کا حال کیا ہے مکی منٹری جی کی فوٹو لگائی فوٹو لگا کر جو آپ نے ملاوٹ کا جو یہ لیا اس ملاوٹ میں آپ نے سود کے لیے یود چلایا آپ نے چوتیس ہزار پانسو پتیس پھوٹ سیمپل لیے کہاں گئے رہ پورے دیس میں یہ پہلا بھی باگ ہے جہاں پھوٹ سے پھوٹ دیپارٹمنٹ کے پاس یہ لیبز نہیں ہو کر میڈیکل کے پاس ہے اور میڈیکل کے عدی کاریوں کو فرصت نہیں ہے ٹیمپریری چارج دیتے ہیں سود کے لیے یود کے لیے گوشنا کرتے ہیں مکی منٹری جی کی فوٹو لگاتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ مجا کرتے ہیں چوتیس ہزار پانچ سو پتیس پھوٹ سیمپل لیے ایک بھی چالان آستہ کوٹ میں پیس نہیں ہوا پس نے گیارہ سال میں کیول دو چالان کوٹ میں پیس ہوئے ہیں اس میں ہماری سرکار بھی آئی ہے لیکن یہ راجستان کی جنتہ کے ساتھ مجا بنا رہے ہیں ڈیپارٹمنٹ اس لیے اور پھر کیا ہوتا ہے جس مٹائی کا سیمپل لیتے ہو جب تک اس کی ریپورٹ آتی ہے جب تک وہ سیمپل بزار سے کتم ہو جاتا ہے جس دوا کا سیمپل لیتے ہیں جب تک اس کی ریپورٹ آتی ہے وہ دوا بزار میں بھگ جاتی ہے اس بیت کی ساری کی ساری ایک بھی اپرادی کو راجستان میں نقلی دواوں کے معاملے میں سجا ہوئی ہو ایک بھی اپرادی کو راجستان میں نقلی پھوٹ کے معاملے میں سجا ہوئی ہو تو آپ ریفی ڈیپیٹ کے ساتھ پیس کر دیں منتری جی یا اس کا نام پتا صحیح تھا آپ پیس کر دیں اس کو سجا دی ہم نے سباپتی مہد ہے آج آلات کیا ہے راجستان کی آپ آلات دیکھو آج میں مانگ کرتا ہوں بالکل رہوں گا میں جاہ تو رین رہوں یہی رہوں گا اور سباپتی مہد ہے سباپتی مہدے سے آپ بار بار کہتے ہیں یا تو آپ کہتے ہیں میں بیٹھی جاؤں یہ دس دس منٹ زیادہ بولتے ہیں نا ایسے مت کرو سباپتی مہدے ایسے مت کرو آپ کوئی دو منٹ اوپر نیچے ہو گئے تھے ایسے کہ آپ کو سیکنڈ سہید آپ کاؤٹ کر رہے ہو پھر سب کام بھی کریں گے ایسے نہیں سباپتی مہدے آپ اپنی بات سباپتی مہدے میں مانگ کرتا ہوں منتری جی سے راجستان میں سب سے بڑا کیٹر تھا آپ کا نرسنگ کا آج اس نرسنگ جو ٹیوٹر ہے ان کو آپ راجبطری تدکاری بنانے میں کیا دکت ہے ان کو مان سمان دینے میں کیا دکت ہے راجستان کے جو نرسنگ ہے پینتیس انے ویباغوں میں سیم پینتیس ان کے لوگوں کو آپ نے راجبطری تدکاری بنا دیا تو ان نرسنگ والوں نے کیا گناہ کیا آپ کے ساتھ کیا یہ راجستان کے مداتا نہیں ہے کیا یہ راجستان کے رہنے والے نہیں ہیں میں مانگ کرتا ہوں کہ ان کو بھی راجبطری تدکاری بنائے جائے اور سباپتی مہدے سب سے بڑی بات تو یہ ہے میں منتری جی سے ایک چیز ضرور پوچھنا چاہوں منتری جی ایسی کون سی وہ ادرس سے سکتیاں ہیں جس کے قرآن آپ پریشانی میں ہو آپ جب منتری بڑھے تھے تب تو راجستان میں بڑی چرچہ تھی کہ سواستی بیباغ کے منتری کا کتنا ساپ سترا کلر ہے آپ کا کلر تو جو ہے وہ دن پرتی دن جو ہے وہ کارا ہوتا جا رہے اور بڑے صدن میں چرچہ ہے کہ ایک منتری جی یہ پوروڑے ہیں وہ آج آئے نہیں ہے پرتاب جی وہ دن پرتی دن گھورے ہوتے جا رہے ہیں یہ چکر کیا ہے یہ سواستی بیباغ کا اس کے بھی جانچ کروا کے بتاو عدیقاریوں سے ایک منتری کالے ہو رہے ہیں ایک منتری گھورے ہو رہے ہیں یہ کیا چکر ہے اور سواستی بیباغ میں ایسے کون سے وہ ادرس سے سکتیاں ہیں جو وہاں پہ کرسی پر بیٹھ کر سارے راجستان کے عدیقاریوں کو نردیس دیتی ہے وہ کس حیثیت سے وہاں پر بیٹھتے ہیں کون ہے وہ لوگ اس کے جانچ کر کے کون صدن کو بتائے گا جو راجستان کے عدیقاریوں کو نردیس دیت کرتے ہیں وہ کون سے راج پتریت عدیقاری ہے منتری مہد ہے یہ بھی راجستان کی جنتہ کو بتانا میں جواب کے سمیہ یہی رہوں گا یہ بات بھی جواب میں بتانا کہ وہ سواستی بیواغ میں کون بیٹھتے ہیں تینکیو ویری مکس مہد ہے لاشت میں میں یہ کہوں گا منتری جی یہ ایک ڈبلو اے چو کوئی ایس ڈی جی گولز ہوتے جس میں لیونگ سٹینڈر سے لیں گر جو ہے نو پورٹی اور ہنگر جیرو ہنگر سے لے کر لیونگ سٹینڈر تک سارے پیرامیٹرز ہوتے ہیں اس میں راجستان کان کھڑا ہے ایک بار اس کو بھی دیکھ لینا اور راجستان کا یہ کان کھڑا اور ہے کہ راجستان میں چھ لاکھ بچے جنوے تو کم میں چلو اس میں آپ کیا کرو گے لیکن پانچ لاکھ بہتے ہیں بڑی ہے راجستان میں یہ کس کی جمہداری ہے یہ آپ کے بھی واقعی جمہداری ہے یہ بھارت سرکار کے سی آر ایس دو جار بیس کی ریپورٹ ہے اکیس بائیس کی واقعی ہے سی آر ایس کی ریپورٹ میں ہے کہ راجستان میں پانچ لاکھ موتیں بڑی ہیں نوجات بچوں کی وہ کیوں بڑی ہے اس پر بھی جانچ کرائیں ایس ڈی جی گول میں راجستان جو دیس کا ایوریز سکس پوائنٹ سکس ہے وہ راجستان تین سے بھی نیچے ہے اس کے بھی جانچ کروائے کم کم بھی پیرامیٹرز پر پورے آئیں گے بہت بہت سبابتی مہدے آپ نے مجھے بولنے کا بھوکا دیا اور میں مجھے امید کرتا ہوں کہ منٹری جی آپ ان سچی جو کا ضرور جواب دیں گے دکٹر جی تین